بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذین سبقونا بالإيمان سورة الحشر پارا اٹھائیس آیت نمبر دس ترجمہ جو لوگ ان مہاجرین اور انصار کے بعد آئیں گے وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے اور ہم سے پہلے ایمان لانے والے ہمارے بھائیوں کو بخش دے کلام پاک میں اس آیت کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان اپنے بھائیوں کے لئے مغفرت کی دعا کریں تاکہ وہ انہیں نفع دے اور ان کی مغفرت ہو پیارے اسلامی بھائیوں گناہگار کے لئے قبر ہی عذاب کا دروازہ ہے بے شک جس کے لئے قبر کا عذاب ختم ہو گیا وہ قیامت میں چھٹکارہ پا گیا دوزخ کی گرمی قبر کے اندھیرے سامپوں اور بچوں کے ڈسنے اور فرشتوں کی سختیوں سے بچنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ مرنے والے کے رشتہ دار اور عزیز کلام پاک پاڑ کر اس کا ثواب اس کو بخشیں یا اس کے لئے غریبوں اور محتاجوں کو کھانا کھلائیں اور کوئیں یا مسجد وغیرہ بنوا کر اس کا صدقہ جاریہ کا ثواب اس میت کے نام بخشیں بے شک وہ ثواب میت کو پہنچتا ہے اور اس کے لئے سود مند ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رشاد فرمایا جو لوگ ان مہاجرین اور انصار کے بعد آئیں گے وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے اور ہم سے پہلے ایمان لانے والے ہمارے بھائیوں کو بخش دے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم